ہندوستان جیسے سبھی ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اکثریت کے ظلم و ستم، عصبیت، حق تلفی اور اسلام مخالف سازشوں کے مقابلے میں کیے جانے والے تمام کاموں میں دعوت اسلام سب سے اہم اور مؤثر کام ہے لیکن افسوس کہ اس ملک میں چالیس لاکھ سے زیادہ علماء کرام کی آبادی ہونے کے باوجود اس اہم کام سے مکمل پہلو تہی اپنائی جا رہی ہے علماء کرام انفرادی طور پر اشاعت دین اور تعلیم و تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں مسلمانوں کے لئے اسلاح معاشرہ کی تحریکیں بھی چلائی جا رہی ہیں جلسے اور اجتماعات بھی خوب ہو رہے ہیں لیکن کیا غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام ہو رہا ہے اس کا جواب ہم میں سے ہر عالم کے پاس موجود ہے چند گینے چنے ناموں کے علاوہ اس اہم فریضے کی ادائیگی کون کر رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مدرسے میں دعوت فی غیر المسلمین کا بازابتہ شبہ ہوتا مدرسین تعلیمی اوقات سے فارغ ہو کر یومیا یا ہفتے واری گشت کرتے جس میں صرف غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں بتانا مقصود ہوتا ہر ہر مسجد سے یہی کام ہوتا تمام ملی تنظیموں کے منشور میں دعوت اسلام کا کام شامل ہوتا ہر عالم دین میدانی سطح پر اسلامی اخلاق کو قولاً و عملاً پیش کرتا ہر اسکول کوچنگ سینٹر اور تعلیمی ادارے میں جا کر ورک شوپ کے ذریعے اسلام کو پیش کیا جاتا لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس فریضے دینی سے اس قدر غافل ہو گئے کہ اب اس طرف التفات بھی نہیں ہوتا دعوت اسلام کفر اور ظلم کے توڑنے کا وہ مؤسل مسخہ ہے جس کے ذریعے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس برس کے قلیل عرصے میں حجاز کی سرزمین کا نقشہ بدل دیا مخالفین اپنے ہو گئے دشمنان اسلام داعیان اسلام بن گئے مسلمانوں پر ظلم و ستم دھانے والے رحماء بینہم کے مصداق ہوئے مغلوموں کو غلبہ ملا مظلوموں کو عروج حاصل ہوا محکوموں کے حصے میں حاکمیت آئی اور شاہن عرب دست بدندہ رہ گئے دعوت اسلام کا مطلب ہے خدا کے دین کو خدا کے بندوں کے سامنے پیش کرنا اس کام میں مشکلات سے زیادہ آسانیاں ہیں سعوبتوں سے بڑھ کر راحتے ہیں اللہ پاک جسے دعوت اسلام کے لئے منتخب کر لیتا ہے اسے عزت و شرافت سے نوازتا ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اپنا ایک واقعہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک جگہ ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا اور آخری نشست میں مجھے حاضر ہونا تھا لیکن کسی نے تھانے میں غلط بیانی کے ساتھ شکایت پہنچا دی اور جلسے کی اجازت ملنی مشکل ہو گئی لیکن اجلاس کرانے والے نوجوان چونکہ متحرک اور جوشیلے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں جلسہ کریں گے وہ دو سو کے قریب لڑکے جمع ہو کر تھانے پہنچ گئے کہ ہمیں اجازت چاہیے ہی چاہیے تھانے دار نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چند شرائط کے ساتھ اجازت دے دی کہ پورا بیان ریکورڈ کیا جائے گا کسی بھی مذہب کے خلاف بات نہیں ہوگی مورتیوں کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا وغیرہ وغیرہ منتظمین نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ساری شرطیں منظور ہیں جلسہ منعقد ہوا بات دور دور تک پہنچی تو آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ جمع ہو گئے ایمیلے صاحب پردھان جی ایس پی صاحب پولیس انتظامیہ سب موجود ہو گئے مولانا کلیم صدقی نے بیان شروع کیا اور توحید کی بات سے آغاز کیا کہ دنیا کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے وہی ایک مالک ساری دنیا کو بنانے اور چلانے والا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی روشنی میں اللہ کی وحدانیت بیان کی اور اللہ کا تعارف پیش کیا بیان کے بعد تک سارے مجمع میں سکون کا ماحول پایا گیا کسی طرح کا کوئی خلفشار پیدا نہیں ہوا کوئی اعتراض کوئی اشکال سامنے نہیں آیا بلکہ رخصت کے وقت ایس ایس پی نے آ کر مولانا سے کہا کہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں اور سارا غبار دھل دیا آپ کی باتیں بلکل صاف ستری تھیں کوئی لاغ لپیٹ نہیں مولانا فرماتے ہیں کہ دعوت کا یہ نبوی انداز جس میں شرف اللہ کا تعارف پیش کیا جائے بہت متاثر کن ہے دعوت فی غیر المسلمین کے لئے آج دعوت فی المسلمین بھی ضروری ہے اس لئے کہ مسلمان کی ذات اسلام کو پہچاننے کے لئے آئینہ ہے لیکن آج یہ آئینہ اتنا غبار آلود ہو چکا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں کے اسلام لانے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے وہ لوگ جو اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جاننے سمجھنے کی طلب رکھتے ہیں وہ جب مسلمانوں کی بدعامالیاں دغابازیاں جھوٹ دھوکہ دہی اور برے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور چلے جاتے ہیں دار العلوم دیوبند نے ایک استفتہ کے جواب میں اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت دینا نہایت عظیم اور متبرک کام ہے اس کی اہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ تقریباً سارے انبیاء علیہم السلام نے اس کام کو کیا لیکن آج کل مسلمانوں کی دین سے دوری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان میں اور غیروں میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے بلکہ خود مسلمانوں کی معاشرتی و معاملاتی زندگی نئے اقوام کو دین اسلام کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس لئے موجودہ وقت میں مسلمانوں کو دین پر لانے کے لئے محنت کرنا بھی ایک عظیم کام ہے انبیاء اور صحابہ کی سیرت سے اپنے اپنے وقت پر دونوں طبقوں پر محنت کرنے کا ثبوت ملتا ہے یہ دار العلوم دیوبند کے فتوے کا اقتباس تھا اپنے نظام الاوقات میں دعوت فی المسلمین اور دعوت فی غیر المسلمین دونوں کے لئے وقت مقرر کریں مسلمانوں کے درمیان دعوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ کر کام کیا جائے ان کے ساتھ تین دن چلا اور چار مہینوں کے لئے نکلا جائے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسجد کا امام اور ہر مدرسے کے مدرسین چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے اپنے محلے میں گشت کریں اور ان کے درمیان امر بالمعروف و نہیں آن المنکر کا فریضہ انجام دیں غیر مسلموں میں دعوت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جیسا کہ مضمون کے شروع میں اشارات دیے گئے اس کے لئے علماء کرام کی ذراسی ذہن سازی اور تربیت کی ضرورت پڑے گی جو لوگ بازابتہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں ان سے رہنمائی لی جائے تو بہتر رہے گا مدارس اسلامیہ میں ایک مخصوص شعبہ اسلام کی دعوت کے لئے ہونا چاہیے جہاں سے علماء کرام کا ایک طبقہ تربیت لے کر نکلے ہر ملی تنظیم میں اسلام کی دعوت کے لئے مخصوص جماعت ہو جو چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ یا ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں دو دن اسلام اور توحید کے پیغام کو لے کر جگہ جگہ پہنچیں اور انہیں اس زندگی کی حقیقت سے آگاہ کریں مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بتائیں اللہ کا تعارف پیش کریں معبود حقیقی کی پہچان کرائے اور جنت کی راہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دے آج کے دور میں جبکہ سوشل میڈیا نے پیغام رسانی کو بہت سہل کر دیا ہے تو جو لوگ زمینی سطح پر نکل کر دعوت اسلام کی حمد نہیں کر پاتے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بوک وارسیپ یوٹیوب اور دیگر عوامی سائٹس سے اس کام کی شروعات کر سکتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ اللہ مجھے صاحبِ کردار بنا دے اس بند اینا چیز کا میار بنا دے